بسم اللہ الرحمن الرحیم نومی بھائی آپ کی خدمت میں حاضر تو دوستو نومی بھائی آج آپ کی خدمت میں پیش کرے گا پانچ ماہ اور آخری اوڈی اے پاکستان ورسز نیوزیلینڈ تو پاکستان کی ٹیم کپتان نے ٹاس ہوا میں لہر آیا اور نیوزیلینڈ نے ٹاس جیتا اور پھر پاکستان کو فیلڈنگ کی دعوت دی تو انہوں نے جناب سکور جو ہے کافی حد تک زیادہ کر دیا یعنی ایک رن کم دو سو نینا نوے سکور انہوں نے پہاڑ جیسا سکور بورڈ پہ لگا دیا اور پاکستان جب اس کے طاقب میں میدان میں اترا تو سب سے بڑا نقصان اس وقت پاکستان کو اٹھانا پڑا جب فخر جو ہے وہ آؤٹ ہو گیا اس کے بعد کوئی بھی کھلاڑی جم کر نہ کھیل سکا اور بابر آزم جو کہ ورلڈ ریکارڈ ہولڈر ہے اس نے بھی کوئی خاطر خواہ سکور نہ کیا اور یوں پاکستان کی ٹیم دو سو بامر رن بنانے کے بعد آؤٹ ہو گئی اور سنتالیس رن سے نیوزی لینڈ نے یہ میچ آخری اوڈی آئی اپنے نام کیا توجنا بہت اچھی سیریز ہوئی اور اس میں یہ ان کا اکسیوز ہر کس نہیں مانا جائے گا کہ ہم ورلڈ کلاس جو ٹیم ہے وہ لے کر نہیں آئے تھے خواہ وہ کلاب کی ٹیم ہوئے سے کوئی فرق نہیں پڑتا پاکستان نے جو سیلیبریشن کرنی تھی وہ کر لی اور دو سو نینانمے سکور کے جواب میں پاکستان کی ٹیم دو سو بامرن رن بنا کر آؤٹ ہو گئی سنتالی رن سے جو ہے نیوزی لینڈ کی ٹیم یہ فاتح قرار پائی تو اس طریقے سے یہ مومنٹ ہے پاکستان کی بیٹنگ کی اوپنر جو ہیں وہ آتے ہوئے اور تماش شائی انجوائی کرتے ہوئے اور پاکستان نے جناب ریکارڈ بنانا تھا ورلڈ ریکارڈ بنا لیا کہ سب سے زیادہ اوڈی آئی جیتنے والی نمبر ون ٹیم جو ہے اوڈی آئی کی بن گئی نمبر ون دوسرا پانچ سو جو اوڈی آئی جیتنے کا ریکارڈ انہوں نے بنانا تھا وہ بنا لیا اس کے بعد باب رازم کا جو ریکارڈ ہے وہ بھی سب سے اچھا بنا کولی کو پیچھے چھوڑ دیا یہ بھی ایک ٹیمچن ہو گئی اور یوں پاکستان کی سیلیبریشن جو ہے جناب وہ قابل دید رہی اور یہ سیریز جو ہے بڑی ہی یادگار رہے گی اور ہم امید کرتے ہیں کہ آئندہ بھی اس طرح کی ٹیمیں جو ہیں وہ پاکستان کا رخ کرتی رہیں گی ہماری یہ دعا ہے کہ یہی توفیق انڈیا کو بھی ہو